بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک ٹو میر چینل ای ہوپ یا ڈوئنگ ویل یہ میں کاؤسکو سے سیریل لے کے آئی تھی کرین بیری ایلمنٹ کرنچ تو میں نے سوچا کہ آج میں بھی بریکفسٹ میں یہ ہی لیتی ہوں دو تین منس کے بعد میں یہ لے کے آئی ہوں بکاؤس گھر میں آلریڈی فروسٹیٹ فلیک اور چیریوز وغیرہ تھے تو اب وہ ختم ہو گئے تھے تو میں نے سوچا کہ میں گرین بیری ایلمنٹ کرنچی لے لیتی ہوں بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند ہے اور اس کا یہ پیک کافی بڑا ہوتا ہے اس میں دو پیکٹس ہوتے ہیں بٹھ ہمارے ہاں تو یہ تین چار دن میں ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں کو یہ اتنا زیادہ پسند ہے کہ وہ لنچ میں ڈینر میں یا لیٹ نائٹ جب بھی ان کو بھوک لگے یا ان کا دل کرے تو وہ یہ کھاتے ہیں تو اس لیے بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے یہ اور یویسٹ ٹیسٹی بھی بہت ہوتا ہے یہ تو آج میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں یہ کھاؤں یہ آلریڈی میٹھا ہوتا ہے تو اس لیے میں کم کم ہی ایسی چیزیں کھاتی ہوں اور یہ بلو بیریز جو ہیں یہ بھی میں کوسکو سے ہی لے کے آئی تھی تو اس میں میں نے کچھ ڈال لی مجھے بیریز کے ساتھ سیریل کھانا ویسے بہت اچھا لگتا ہے بریکفرنس کے بعد ہماری کچھ اپوائنٹمنٹس تھی تو وہاں پہ ہم لوگ گئے تھے تو اپوائنٹمنٹس کے بعد ہمارا جانے کی پھر بیری جانے کا پروگرام بن گیا بیری لے جانے کا جب سے چھٹیاں ہوئی ہیں ہم لوگ پروپر پیننگ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جا پائے بچوں کے ساتھ ظاہر ہے پروگرام بنانا ہوتا ہے تو بچوں کا کوئی نہ کوئی کام نکل آتا ہے تو اس وجہ سے پھر ہم اس سمبر میں تو ہمارا کوئی پروگرام ہی نہیں بن پا رہا تو کئی پر بنا پروگرام کہیں نہ کہیں جانے کا تو پھر وہ کسی نہ کسی وجہ سے پھر وہ ہمارا پھر وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس لئے پھر ہم نے سوچا کہ چھو بیری لے کی ہوتے ہیں یہاں بھی وکیشنز جون کے اینڈ میں سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور یونیورسٹی اور کالیج کے سٹوڈنٹس اپریل کے اینڈ میں فری ہو جاتے ہیں ہمارے بچے پھر اپریل کے اینڈ میں فری ہو گئے تھے بھر پھر رمضان آ گیا تو پھر کہیں بھی نہیں جا سکے اور پھر میں بعد میں کہتی رہی ہوں کہ کوئی پروگرام بنا لو چھوٹیوں سے پہلے جب سب کو چھوٹیاں ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ آوٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو جہاں بھی جائیں بہت رش ہوتا ہے اور اگر کچھ تین کے لیے کہیں جانا ہو تو پہلے سے بکنگ کرانا پڑتی ہے کیونکہ اگر کہیں سٹیک کرنا ہو تو سمٹائمز رومز بھی ایفیلیبل نہیں ہوتے پر تب بھی کوئی نہ کوئی کام پڑ گیا تو پھر کہیں بھی نہیں گئے ہم لوگ اور اب جولائی میں میری ایک بیٹی اور بیٹے نے جوب سٹارٹ کر دی ہے اور پھر بیچ میں کسی نے کسی وجہ سے چھوٹیاں بھی کر لیں دو تین تو پھر ظاہر ہے اتنی چھوٹی تو نہیں کر سکتے تو اس کے باتے سے پھر ہمارا کوئی بھی پروگرام نہیں بن با رہا تو آج اپوائنمنٹ کے پاس تھوڑا ٹائم تھا تو ہم نے سوچا چلو سنٹینل بیچ ہی چلے جاتے ہیں ویسے ہم سنٹینل بیچ کو عام طور پر بیری لیک یا بیری بیچ ہی بولتے ہیں کیونکہ بیری میں ہے اس وجہ سے بیچ پہ پہنچ گئے ہیں یہ وہی لیک ہے جس کی میں نے ویڈیو ونٹر میں اپلوڈ کی تھی فروزن لیک کا ٹائٹل تھوز کا تو یہ بلکل فریز تھی اور اس پہ گاڑی بھی کھڑی تھی اور لوگ فیشنگ وغیرہ کر رہے تھے فیشنگ کے لئے کیبن بنے ہوئے تھے تو گاڑیوں سمیت ونٹر میں لوگ یہاں پہ اس کی اوپر جاتے ہیں لیکن اب یہ کیونکہ سمر ہے تو میلٹ ہو چکی ہے سارا وہ تو یہ اپنی اس کی حالت میں آگئی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت لیک ہے اور بہت ہی پیارا یہ لگتا ہے بیچ اور کافی بڑا ایریا ہے یہ یہاں پہ لوگ جو ہے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ پکنکس وغیرہ کے لئے اور اس پہ سائٹ پہ کافی ٹریکس وغیرہ بنے ہوئے ہیں لوگ واکنگ کرتے ہیں جوگنگ کرتے ہیں ٹریکنگ وغیرہ کے لئے کافی مطلب بڑا ایریا ہے یہ اور اس کے علاوہ یہ بائکس وغیرہ بھی یہاں پہ بچے جلاتے ہیں لوگ آتے ہیں سپیشل روز آتے ہیں لوگ اور بہت رش ہوتے ہیں یہاں پہ سمر میں تو اور پورا دن سپینٹ کرتے ہیں لوگ یہاں پہ اور پکنکس ہوتی ہیں بابی کیوز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بلک نیچر کا اتنی ویوز آپ کو اچھے ملیں گے یہاں پہ دیکھنے کو اور بہت ہی سائٹ پہ یہ پارک ہے بہت بڑا ایریا ہے یہ پارک کا اور یہ بھی انہوں نے اس طرح یہ نئی جیلز وغیرہ یہاں پہ رکھی ہیں منٹر میں بھی تھی میں نے دیکھی تھی لیکن ابھی پہلے نہیں تھی ہے لیکن ابھی سمر میں انہوں نے یہ نئی رکھی ہیں تو یہاں پہ کافی اچھا یہ مطلب فن کی بہت اچھی جگہ ہے یہ اور یہ آس پاس جو ہے یہ سارا سٹی ہے یہ بیری کا جو سٹی ہے تو یہ پارک بھی اس کا ایریا پارک کا بھی کافی بڑا ایریا ہے یہ اور یہ جو بریچ ہے یہ کافی بعد میں بنا تھا یہ کچھ سال پہلے بنا ہے اور یہ پیٹلنگ بھی انہوں نے اس طرح سٹارٹ کی ہے اور جو پارک کا ایریا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے بچوں کے لئے رائیڈز وغیرہ ہیں اور کافی یہ جگہ ہے یہ اور یہاں پہ کافی گرین فری ہے ٹریز ہیں گراس ہے اور بہت اتنی ہے یہاں کا اور جو جہاں میں میں نے دیکھا ہے کہ اس کا جو بہت ہی کلیئر وارٹر ہے کیونکہ اس میں سی ویڈز بغیرہ بھی نہیں ہے ورنہ سی ویڈز ہوتے ہیں کچھ جگہ پہ تو میں تو خود پیٹلنگ چاہتا ہوں میں وہاں پہ نہیں جاتی ہوں تو یہ ویڈر کی اس لئے بہت اچھا تھا بہت تھنڈی ہوا تھی بہت دیز ہوا تھی لکھنی تھی تو ورنہ اس لئے زیادہ تھنڈی ہو تو پھر تو پانی میں جائی نہیں سکتے بلکل لیکن اتنا تھنڈا پانی تھا کہ پانی پانچ منٹ سے زیادہ پانی میں روکی نہیں پائے گئے تو ویڈر دیکھ کے آنا چاہیے ویسے اور یہ ایک لائف کارڈ ہے یہ وہاں پہ کچھ فلوڈ بوڈز تھیں جو سویمنگ پول بوڈز ہوتی ہیں تو وہ ہوا کے وجہ سے بہت آگے چلی گئی تھی تو یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر وہ جا کے انہوں نے وہاں پہ ان کی روپ وغیرہ یا کوئی باندھ کے تو ان کو لے کے آئی تھی کیونکہ یہاں پہ الاؤ بھی نہیں ہوتا جانا اور ان کے پاس پیڈلز وغیرہ بھی نہیں تھے تو یہ سیفٹی کا تو خیر کافی انہوں نے یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ ارنیجمنٹ کیا ہوتا ہے کافی لائف کارڈز ہوتے ہیں اور کافی اچھا یہ بندوبست کیا ہوتا ہے انہوں نے اور یہاں بھی انہوں نے لکھے بھی جگہ جگہ لگایا ہوتا ہے اور انہوں نے یہ جو وائٹ وائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ سارا ایڈیا انہوں نے یہ چھوٹے بچوں کے لئے یا ان لوگوں کے لئے جنہیں سویمنگ نہیں آتی وہ تو خیر اس سے آگے ویسے بھی نہیں چاہتے لیکن انہوں نے لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس سے آگے نہ جائیں کیونکہ ظاہر ہے وہ انسیف ہوتا ہے تو یہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ ایڈیا ہے یہ سپلیش آن وارٹر پارک یہ بھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے تو ہمیں بھی پتا نہیں تھا یہ میں نے بھی سرچ کیا تھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ کچھ ویکس پہلے انہوں نے یہ سٹارٹ کیا پہلے یہاں پہ نہیں تھا تو یہ بہت بڑی اٹریکشن ہے اور بہت زیادہ یہاں پہ راش بھی تھا اور بہت انجوائے کر رہے تھے لوگوں دیکھ کے اچھا بھی لگ رہا تھا تو ابیسلی کوئی ٹکٹ بکارہ بھی اس کی ہوگی مجھے نہیں پتا کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے اس پہ کوئی اتنا زیادہ کیونکہ ہم تو پلان کر کے گئے بھی نہیں تھے لیکن یہ بہت ہی اچھا لگا اور یہ بہت مزے کی چیز گئی اور بچے تھے یہاں پہ اور یہاں لوگ تھے تو بہت انجوائے کر رہے تھے موسیقی 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 ہم لوگ 4.30 کے قریب بیری آئے تھے اور 7.30 کے قریب ہمارا واپسی کا پروگرم بنا تو راستے میں ہم یہاں پہ کچھ کھانے پینے کے لیے رکے تھے تو میں نے یہ بلو ریزبری سلشی لی تھی کیونکہ میرا کچھ تھنڈا کھانے کو دل کر رہا تھا تو ابھی ہم گھر واپس جا رہے ہیں اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں کیونکہ اس سے آپ کو نوٹیفکیشنز مل جائے گی میری ولوگ کی موسیقی 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 موسیقی